بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود اصیر صاحب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آجم بات کریں گے پنجاب کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ایک نیا قانون بلکہ بن گیا ایکٹ بنانیا پہلے آرڈیننس تھا پھر اس کو ریپیل کر کے ایکٹ بنا دیا گیا ہے پنجاب کے اندر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر خواتین کے ساتھ بچاری کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے عورتوں کو تو کمزور طبقہ سمجھ کہ عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا براستی جائدہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے یا بات اس کی موویبل یا ایموویبل پراپرٹی ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا عورت بچاری روتی پھرتی ہے اور پریشان ہوتی ہے عدالت کے اندر جائے تو لمبہ عرصہ اس کو عدالتوں کے دکے کھاتے ہوئے بھی کمزور جان ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے تو پنجاب حکومت نے یہ اچھا اکتام کیا ایکٹ بنایا ایک قانون بنایا تاکہ جلدی سے داد رسی ہو یہ عورتیں جو اپنے حق کے لیے اپنی زمین کے لیے پلاٹ کے لیے مکان کے لیے جو ان کا حق ہے جو ان کی ملکیت ہے ان کا حق بنت ہے اس سے محروم جو لوگ ان کو کرتے ہیں تو فوراں داد رسی کی جائے جلدی ان کو ان کا حق دلایا جائے کیا آمینڈمنٹ ہوئی پنجاب گورنمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا تاکہ پنجاب انفورسمنٹ آف وومنز پروپرٹی رائٹس ایکٹ دوہزار اکیس یہ ایکٹ بنا دیا اس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت کے ساتھ جب اس کو محروم کیا جائے اس کی پروپرٹی سے تو اس کا کام ہے یہ ایک ایمبورڈزمن بنیا ہے ایک محتصب بنا دیا گیا ہے آپ نے ہماری پہلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس کے اندر ہم نے محتصب کا انٹرودکشن کروایا تھا کہ جو ورک پلیس کے اوپر کام کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں جوب کرتی ہیں ان کو حراظمنٹ اگر کوئی بندہ کرے تو ادھر بھی تھا ایک ایمبورڈزمن ایک محتصب اسی محتصب کو یہ کچھ چار جزافی دے دیا گیا کہ اگر اس طرح محروم عورتیں ہیں ان کو پروپرٹی سے کوئی محروم کرے تو آپ اس کو سنا کریں اب ایمبورڈزمن یہ کیا کرے گا عورت کو محروم کیا پروپرٹی سے عورت کا کام ہے ادھر کمپلین کرے عورت خود کمپلین کرے یا ایمبورڈزمن اپنے طور پہ ہی کہیں سے خبر پڑے سنے تو ایمبورڈزمن خود ایکشن لے سکتا ہے کہ اس عورت کو کیوں محروم کیا پروپرٹی سے عورت نے کمپلین فائل کر دی کہ میں محروم ہو گئی پروپرٹی سے تو مجھے دلائی جائے قبضہ ہو گیا چھین لی کسی نے اس نے درخواست دی ایمبورڈزمن اس کی درخواست کے اوپر ساٹھ دن کے اندر اندر فیصلہ کر کے مکمل کر کے تو کام ختم کرے گا اس کو اس کا حق دلائے گا ساٹھ دن کے اندر ایمبورڈزمن یہ بھی کر سکتا ہے کہ متلکہ جو ڈی سی صاحب ہیں اس کے علاقے کے ڈی سی صاحب کو بھی لکھ سکتا ہے کہ رپورٹ کریں یہ عورت کے ساتھ کیا اور ہے ڈی سی صاحب بہت جلدی یعنی پندرہ دن کے اندر دو ہفتے کے اندر اندر ڈی سی صاحب پوری انکوائری کر کے اپنی رپورٹ سابمٹ کرنے کے پابند ہے محتسب کو کہ یہ میٹر ہے پھر ایمبورڈزمن چاہیں یہ محتسب چاہیں تو یہ دوسری پارٹی کو نوٹس کر کے بلا بھی سکتے ہیں بھئی کیوں کبزہ کیا ہے کیا کہ دونوں پارٹیوں کو سن کے ان کی ایویڈنس ریکارڈ کر کے تو پھر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں سپوز یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے عورت مظلوم ہے تو کیا کریں گے ایمبورڈزمن یا محتسب یہ کریں گے یہ کہ یہ آرڈر کر دیں گے کہ عورت کو اس کا حق دلایا جائے آرڈر پر عمل درامت کروانے کیلئے کیا کریں گے متعلقہ جو ڈی سی ہے اس علاقے کا اس کو لکھیں گے کہ یہ کرو جی اوری طور پر یہ زمین ہے یہ پلارٹ ہے یہ مکان ہے اس کو دلایا جائے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس عورت کا وہ جہاں پروپرٹی ہے اس کے متعلقہ ایسے چو تھانے کے اندر بھی اس کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کہ ایسے چو صاحب جائیے اور اس کو قبضہ دلائیے فوراں وہ پھر فوری طور پر ایسے چو قبضہ دلائے گا ڈی سی صاحب ایسے چو یہ مدد کریں گے محتسب کی ایمپلیمنٹیشن عمل درامت کرنے تو اس عورت کو پھر اس کا حق مل جائے گا یہ within seven days محتسب نے ایسا کر دو ویسا کر دو کر دو ایسے دن کے اندر اندر ڈی سی صاحب نے اس پہ عمل درامت کر کے تو رپورٹ کرنی ہے واپس کے جناب ہم نے عمل درامت کر دیا آسان ہے جلدی ہو جائے گا عورتیں جو مظلوم ہیں ان کو چاہیے کہ یہ راستہ بہت آسان کر دیا پنجاب گورنمنٹ میں کیا آپ کو کوئی محروم کرے کوئی قبضہ کرے تو اس کے لیے فوری طور پر یہ کام کر لیں اگر سمجھے محتسب سمجھے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل پچیدہ کام ہے لمبی چوڑی ایویڈنس یہ وہ اس میں میٹر انوالو ہے ہماری جو ڈی سی نے رپورٹ کیا جو ہم نے انکوائری کی یہ کام نہیں بن رہا تو یہ اس کیس کو سیول کورٹ کے اندر بھی ریفر کر سکتا ہے کہ سیول کورٹ سن کے اس کو فیصلہ کریں اگر سیول کورٹ میں آلریڈی میٹر پینڈنگ تھا اور اس کے بعد عورت نے محتسب سے رجوع کیا محتسب کیا کر سکتا ہے محتسب اس سیول کورٹ کو لکھ سکتا ہے کہ یہ میٹر ہمارے سننے کے قابل ہے ہمارے پاس پینڈنگ ہے تو جناب آپ ذرا روک دیں اس کو ہم سنتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاور ہے اگر محتسب کے پاس عورت نے کیس فائل کیا ہے تو یہ پابند کرتا ہے قانون کہ سیول کورٹ کوئی بھی کورٹ سٹے نہیں گرانٹ کر سکتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہیں درخواست دی کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو سیول کورٹ سے سٹے لیا فلان کورٹ سے سٹے لیا کام ادھر ہی رک جاتا ہے پریشانی لمبا کام ہو جاتا ہے تو اس قانون میں لکھا ہے کہ اگر محتسب کے پاس عورت سٹے نہیں گرانٹ کر سکتی کا بند کر دیا محتسب کے پاس یہ بھی ایک ہے اس کا پاور ہے اس کی کہ وہ بی بی جس کا محروم کیا ہوا تھا زمین سے مکان سے دکان سے دس سال سے محروم تھی پندرہ سال سے تو یہ کیلکولیٹ کر کے تو اس کو رینٹ بھی دلوا سکتی ہے رینٹ اینڈ پروفٹ جو اس سے کھاتا رہے ظالم بندہ تو اس سے وہ دلوائے گی کہ اس عورت کو اتنے لاکھ روپیہ بھی دو جو اتنی دیرہ آپ نے یوز کی اس کی پروپرٹی تو بہتری آ رہی ہے جی وومن کے رائٹس کے تو ہم علم بردار ہیں کہ عورتوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے ان کو ان کا حق دینا چاہیے تو امید ہے کہ جو سن رہے ہیں یہ خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو پاس ہون کریں گے کہیں مظلوم عورت دیکھیں جس کا حق کھایا جا رہا ہے تو اس کو یہ شارٹ کٹ بتائیں کہ جلدی سے آپ کا مسئلہ اللہ ہو سکتا ہے چھوٹی سے ایک ترخواست لکھ کے تو وہ محتسب کے پاس آپ دائر کر دیں تاکہ آپ کو آپ کا حق مل سکے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی ہمیں ایک ذریعہ بنائے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہا ہے ہمارے ساتھ رہا ہے